بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زمیر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نجم سیٹی کے 21 منٹ میں بولے گئے آٹھ جھوٹ بتائیں گے جو انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشی کی ہے عوام سے جھوٹ بولنے کی کوشی کی ہے اور انہوں نے عوام سے اصل حقائق چھپانے کی کوشی کی ہے یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ مولانا تارک زمیر صاحب نے بلکل درست بات کی ہے کہ یہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے اور عوام سے حقائق چھپانے کی کوشی کرتا ہے اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک آپ سے حقائق چھپانے کی کوشی کی جاری ہے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشی کی جاری ہے اس کی جو وجوہات ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ اس میڈیا کی اور عمران خان صاحب کی جو ایک جنگ جاری ہے میڈیا یہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے اتصاب نہ کرے اور وہ ہی ہمیں سولیات دی جائیں جو ماضی کے حکومتیں ان کو دیتی تھی اور اس حوالے سے نہ کوئی پوچھ گچ کی جائے نہ ہی کوئی تحقیقات کی جائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سے میر شکیر و رمان کو گرفتار کیا گیا اس دن کے بعد تو معاملات مزید خراب ہو چکی ہیں پہلے یہی معاملہ تھا کہ نواز شیر صاحب گرفتار تھے اس سے پہلے عصف علی زرداری صاحب کا بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ بہت سارے انکر حضرات کو بہت زیادہ پریشانی تھی بہت زیادہ تکلیف تھی لیکن یہ حکومت جو بھی اچھا کام کرتی ہے آپ کے سامنے اس کو برا کر کے پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے حقائق نہیں لے جاتے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جو آٹھ جھوٹ رکھنے جا رہے ہیں نجم سیٹی صاحب کے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم آپ کے سامنے غلط بیانی کرنے کی کوشی کر رہے ہیں یا پھر نجم سیٹی صاحب نے آپ سے جھوٹ بولنے کی کوشی کی ہے نجم سیٹی صاحب نے اکیس منٹ کی ویڈیو میں جو پہلا جھوٹ بولا ہے وہ جھوٹ یہ ہے کہ حکومت لاکڈون کو کامیاب نہیں کر سکی یہ حکومت کی نائلی ہے نلیکی ہے جس کی وجہ سے عوام سفر کر رہی ہے حلنہ کی حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں آپ سندھ حکومت کو دیکھ لیں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ سندھ حکومت نے سیاست کرنے کی کوشی کی ہے اور اس ایشو کو خاص طور پر کیونکہ عمران خان صاحب وزیراعظم ہے اور وفاقی حکومت جو ہدایہ دے رہی تھی اور جو مشاورت وفاقی حکومت منصوبہ بندی کرنے کی کوشی کر رہی تھی لوگڈون کے حوالے سے سندھ حکومت اس پر رضا مند نہیں تھی اس کی وجہات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کہیں کامیاب نہ ہو جائیں اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو نہ چلا جائے اور جس کی وجہ سے سندھ حکومت نے فل فور لاگڈون کرنے کا اعلان کر دیا بغیر منصوبہ بندی کے اور بغیر تیاری کے حالنہ کی عمران خان صاحب شروع دن سے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم بغیر تیاری کے لاگڈون نہیں کر سکتے بغیر منصوبہ بندی کے ہم ملک بھر کو لاگڈون نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غریب عوام سفر کرے گی پہلے وہ کرونا ویرس کی وجہ سے متاثر ہے تو دوسری جانب جب اس کے گھر میں دو وقت کی روٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ یہ صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ اس اس غریب عوام کا کیا حال ہوگا جو صبح کو مانے جاتی ہیں اور شام کو جب آتی ہیں تو ان کے دو وقت کا جو گھر کی روٹی بنتی ہے اور اس کے گھر کا چولہ جلتا ہے تو اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کرونا ٹیگر فورس کا اعلان کیا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کرونا ریلیف فنڈ کا اعلان کیا گیا پوری یہ جو مشینری ہے حکومتی مشینری یہ دن رات یہ کر کے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کرونا ویرس سے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھوڑے جائے اور حکومت جو ہے وہ عوام کو سہولیات دینے کے لیے ہر ممکن کوشی کا دی ہے احساس پروگرام بھی آپ کے سامنے ہیں جس طریقے سے عوام کو ریلیف دینے کی کوشی کی گئے اس کے حوالے سے تمام تفصیلات آپ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں بے شاکہ ہم غلط بیانی سے کام لے رہے ہوں ہم جھوٹ بور رہے ہوں نجم سیڈی صاحب کے جو بیانات ہیں اس سے بھی آپ اتفاق کریں نہ کریں لیکن جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو پاکستان کو واج کر رہے ہوتے ہیں وہ جب ان کی اگر آپ رپورٹس اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے حکومت کے ہر اقدام کو قابل تحسین کرا دیا ہے چاہے آپ WHO کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں چاہے آپ موڈیز کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں تو تمام جو انٹرنیشنل ادارے جو پاکستان کو واج کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کرونا ویرس کے حوالے سے درست اقدامات کر رہے ہیں اور پاکستان کی جو سمت ہے بلکل درست سمجھا رہی ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں جو ابھی لیٹس موڈیز جو عالمی ادارہ ریٹنگ ہے اس کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق تو یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کا جو سلسلہ ہے یہ دوہزار اکیس میں ہو جائے گا اور پاکستان نے جو شعبے کھولنے کا اعلان کیا ہے کچھ شعبوں پر پبندی آئید کر دی ہے کچھ شعبوں پر پبندی ختم کر دی ہے تو اس سے ایک فیدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی معیشت کو ایک سنبھالہ دینے کے لیے اس میں ایک مددگار ثابت ہوں گی تو انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ پاکستان کو درست اقدام پاکستان کا ٹھہرارہے ہیں لیکن نجم سیٹی صاحب کو نظر نہیں آرہے ہیں نہ حامن دمیر صاحب کو آرہے ہیں نہ سلیم صاحبی کو پورا ایک جو گروپ ہے ان کو یہ اقدامات درست اس لیے نظر نہیں آرہے کیونکہ عمران خان صاحب وزیراعظم ہے اور نواز شریف اور زرداری صاحب کی حکومت نہیں ہے اگر ان کی ہوتی تو پھر آپ کو سب اچھے کی رپورٹ مر رہی ہوتی لیکن یہ جو حقائق ہیں یہ آپ کو یہ نہیں بتاتے اور یہ بتاتے ہیں کہ حکومت جو ہے لوگ ڈون کرنے میں ناکام ہوئی ہے اگر کہیں پہ ناکام ہوئی ہے تو وہ سندھ میں ہوئی ہے جس نے بغیر منصوبہ بندی کے لوگ ڈون کرنے کا اعلان کیا اور انہوں نے بغیر تیاری کے پورے صوبہ سندھ کو لوگ ڈون کر دیا ہے بہرحال یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے جو لوگ ڈون جا ہے وہ وفا کی حکومت ناکام رہی ہے اس میں یا پھر صندھ حکومت اس میں ناکام رہی ہے دوسرا جو ایشو آپ کے ساتھ جو انہوں نے دوسرا جو جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے وہ جھوٹ یہ بولا ہے کہ وفا کی حکومت نے لوگ ڈون کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ یہ جو لوگ ڈون کا اعلان کیا تھا یہ افواج پاکستان کا اعلان تھا عمران خان لوگ ڈون کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ افواج پاکستان نے زبردستی لوگ ڈون کی ہے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہ رہا ہوں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل افتخار بابر کی پریس بریفنگ کا مطن ہے میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں اور آپ بھی جا کر کسی بھی یوٹیوب چینل پر وہ ویڈیو سن سکتے ہیں تین منٹ پر آپ کو یہ مطن بلکہ لفظ بلفظ نظر آئے گا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور پھر فیصل آپ نے کرنا ہے کہ کیا یہ فاق حکومت کا انیشیٹیو تھا یا پھر سیول ملٹری جو اپنا جو ہمارے فواج پاکستان ہیں ان کا یہ ایکشن ہے کہ یہ لوگ ڈون کیا جائے ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس بریفنگ میں کہتے ہیں یہ 23 مارد 2020 کی پریس بریفنگ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت افواج پاکستان کو طلب کر لی ہے یہ میں نہیں کر رہا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بارڈر پار باری نفری کے پیش نظر آرمی چیف نے جو ہمارے پاس مجود نفری ہے اس کو ہدایہ جاری کر دی ہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر اور صبحی حکومتوں کے ساتھ مل کر مکمل انتظامات کیے جائیں اور کرونا ویرس کے حوالے سے سیول اداروں کی مکمل مدد کی جائے یہ ان کے الفاظ ہیں آپ جا کے سن بھی سکتی ہیں ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی اور صبحی حکومتوں کے اقدامات کے تحت صرف ہسپتال کھلے رہیں گے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں بھی کھلی رہیں گی میڈیکل سمان تیار کرنے والی فیکٹریوں بھی کھلی رہیں گی اور میڈیکل سٹور بھی کھلے رہیں گے یہ بات کریں ڈی جی آئی ایس پی آر ساتھ ہی وہ یہ کریں کہ تمام سکول بند رہیں گے اور تمام شوپنگ مال جو ہیں یہ بھی بند رہیں گے اسی کے ساتھ جو شہروں کے اندر جو چلنے والی بسی ہیں وہ بھی بند رہیں گی اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی اقدامات وفاقی حکومت کرے گی یا صبحی حکومت کرے گی اس حوالے سے مکمل ہم اداروں کی حمایت کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر سیول اداروں کے ساتھ مل کر جو جتنے بھی اقدامات ہیں ان کو یقینی بنانے کی کوشی کی جائے گی یہ میں بات نہیں کر رہا یہ ڈی جی آئی ایس پر اگر لفاظ ہیں آپ جا کر سن بھی سکتے ہیں تو پھر فیصلہ آپ کریں کہ کیا آپ کو گمراہ کرنے کی کوشی کی گئی ہے یا ہم نے آپ کے سامنے غلط بیانی کی ہے جب سے یہ کرونا ویرس کا عذاب پاکستان میں آیا ہے اس دن سے لے کر سارا دن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو افواج پاکستان کرنا جاتی تھی یہ حکومت پاکستان نہیں کر رہی لیکن اصل حقائق یہ ہے کہ یہ دونوں ادارے مل کر کام کر رہے ہیں اور دونوں ادارے مل کر عوام کو صلیات دینے کے لیے دونوں ایک پیج پر ہیں جو تیسرا انہوں نے جھوٹ بولا ہے وہ تیسرا یہ جھوٹ بولا ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سنڈر کا جو آغاز کیا گیا ہے یہ آرمی چیف نے زبردستی کیا ہے عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے اور فوج پاکستان نے زبردستی اس کا اقدام کیا ہے عمران خان صاحب فوج کے ساتھ مل کر نہیں چلنا چاہتے یہ نجم سیٹی صاحب نے اپنی ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا ہے حالانکہ حقائق اس سے بھی مختلف ہیں اصل حقائق یہ ہے کہ جب یہ نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سنڈر کا آغاز کیا گیا اس سے قبل ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی سربرائی کی وزیراعظم عمران خان نے اور اس کے ساتھ اس کمیٹی میں اس اجلاس میں جو شریک تھے وہ سیول اور ملٹری لیڈرشپ دونہ اس میں شریک تھیں جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کورونا ویرس کے حوالے سے ایک نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سنڈر کا آغاز کیا جائے اور جس میں بیٹھ کر ایسے ایک دمات اٹھا جائیں اور تمام انفرمیشن گہدر کرنے کے باوجود ایسے ایک دمات اٹھا جائیں جو عوام کے لیے سہولیات بھی فرام کریں اور ہم کورونا ویرس کے خلاف اپنی جنگ جو ہے وہ بھی جاری رکھیں تو اس سنڈر کی جو سربرہی ہے یہ ہے اسد عمر صاحب کے پاس اور یہ جو اس سنڈر کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور باقی جو نیچے اس کے افواج پاکستان کے بھی کچھ لوگ ہیں اور ساتھ صبحی حکومتوں کے بھی کچھ لوگ ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ ہے وہ نیشنل کمانڈ این اپریشن سنڈر جس کی سربرہی سیول ادارے کر رہے ہیں سیول گورنمنٹ کر رہی ہے اور آپ کے سامنے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو فوج کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار نہیں ہے یہ زبردستی کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب تو یہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے حالانکہ یہ اصل حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہوں جو بھی اسلامباد کو اسلامباد میں جو ہمارے رپورٹرز ہیں جو وزیراعظم عمران خان کی بیٹ کرتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح یہ بھی اس بات کی تیار کر سکتے ہیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کا جو آغاز کیا گیا یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ نیشنل سیکورٹی کے جلاس کی میٹنگ میں یہ ہوا تھا جو چوتھا انہوں نے جھوٹ بولا ہے وہ جھوٹ یہ بولا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کارکرتگی ہے یہ زیرو ہے اب یہ ان کا ایک دعویٰ بھی ہو سکتا ہے یہ ان کا بگز بھی ہو سکتا ہے لیکن حقائق اس سے کچھ مختلف ہیں اصل اگر یہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے آپ اس دن سے لے کر آج کے دن تک اگر دیکھیں اور ماضی کی حکومتوں کا موازنہ کریں تو خاص طور پر آپ کو جو سفارتی سطح پر سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج دنیا بھر کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان پر ہیں لوگ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ اس کی مثالیں میں آپ کو دو تین دے سکتا ہوں جو ایران کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی صدر ٹرمپ کو اس حوالے سے پبندیہ ہٹانے کے حوالے سے وہ بھی صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے فائل مگوالی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک کرونا ویرس کے حوالے سے ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو ریلیف دینے کی جب بات آئی تو عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی تو دنیا بھر کے چھتر ممالک ایسی ہیں جن کو ریلیف دیا گیا ان کے جو کرزے تھے ان میں نرمی ان کو دی گئی تو یہ کیا ترقی نہیں ہے کیا یہ انٹرنیشنل لیول پر جو پاکستان کا جو امیج ایک بہتر ہو رہا ہے کیا یہ پاکستان کی کارکردگی نہیں ہے یہ وزیراعظم عمران خان کی کارکردگی نہیں ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان میں آپ کو ان دو سالوں میں آپ کو کرپشن نظر نہیں آئے گی بلکل آپ کو زیرو بٹا زیرو کرپشن کے کوئی کیسز نظر آئیں گے اس کے ساتھ عوام کو جو سولیات دی جاری ہیں ساتھ ساتھ جو اداروں میں اصلاحات لے کر آ رہی ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ آپ کو رپورٹ نہیں کرتے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑا بران تھا وہ تھا ہمارا معاشی بران اس پر جس طریقے سے اس حکومت نے قابو پایا اور ہم دوبارہ ایک ہماری معیشت کا روائیوال ہوا ہے ہماری انڈرسٹری چل پڑی ہیں ہماری ٹیکسٹیل انڈرسٹری باقی جتنے بھی داری ہیں انہوں نے کام کرنا شروع کر دی ہمارے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے تو یہ چیزیں کیا پاکستان کی کارکردگی میں نہیں آتی آپ بغز رکھیں یہ کوئی اس میں دوسری رہ نہیں ہے کہ آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں اتفاق بھی کر سکتے ہیں لیکن کم از کم آپ کو حقائق کو نہیں چھپنا چاہئے اور ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے ساتھ جو پانچوہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے پانچوہ یہ جھوٹ بولا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سازش کے طروب پاکستان سے بار بھیجا گیا وہ نہیں جانا چاہتے تھے حالانکہ یہ بھی ایک سریعام انہوں نے جھوٹ بولنے کی کوشی کی ہے اصل حقائق یہ ہے کہ نواز شریف نے منت ترلہ کر کے وہ پاکستان سے بار گئے ہیں آپ نے دیکھا کس طریقے سے جھوٹی میڈیکل رپورٹس تیار کی گئی کس طریقے سے عدالتوں میں مقدمات دہر کیے گئے حکومت پاکستان جانے کو ان کو بار بھیجنے کو تیار نہیں تھی وہ پھر لاہورہ کوٹ چلے گئے پھر سارا منظر نامہ اس کو دورانی کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں کیا یہ ایک سازش تھی اگر سازش ہے تو پھر آپ سریعام ان کا نام لیں کہ کیا سازش تھی اصل حقائق یہ ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول کر پاکستان سے بھاگ گیا ہے اور جس کی وجہ سے وہ وہاں پر بھی ابھی اس کا علاج شروع نہیں ہوا اور وہ پاکستان انہوں نے آنا تھا اور پاکستان واپس نہیں آئے لیکن یہ کہنا کہ ایک سازش کے طرح بھیجا گیا ہے تو اگر سازش ہے تو پھر آپ اس کا نام لیں لیکن اگر آپ میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ قوم کو بتائیں کہ نواز شریف بھاگ گیا اور انہوں نے جھوٹ بول کر پاکستان سے جاننے کی کوشی کی ہے نجم سیٹی صاحب نے جو چھٹا جھوٹ بولا ہے وہ جھوٹ یہ بولا ہے کہ نواز شریف صاحب شفاف الیکشن چاہتی ہیں یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کہیں کہ میں شفاف الیکشن چاہتا ہوں حالانکہ ان کا ماضی پوری دنیا کے سامنے ہے پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہیں کہ دوہزار تیرہ کے انتخابات میں ابھی تو نتائج آنا شروع ہوئے تھے کہ انہوں نے وکٹری خطاب کر دیا کہ جی میں وزیراعظم ہوں اور ہماری جیت ہو گئی ہے تو کیا یہ شفاف الیکشن چاہتی ہیں اور اس کے ساتھ دوہزار چودہ میں جب عمران خان صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ صرف چار حلقے اوپن کر دیں پھر ہم جو پھر اس کا رزالٹ ہے گا پوری قوم اس کو تسلیم کرے گی لیکن انہوں نے آج کے دن تک ان چار حلقوں کو نہیں کھولا آخر وہ کس بات کا ڈر تھا کیا خوف تھا تو کیا یہ شفاف الیکشن چاہتے ہیں اس کے بعد چھانگا مانگا کی سیاست ہو گئی مہران بینک سکینڈل ہو گیا اسگر خان کیس یہ جتنے ایک پیسے پیسے کی ریل پیل جو سیاست دانوں نے کی ہے پیسے کے ذریعے ووڈ خریدنے کی جو سیاست شروع کی تھی وہ کی نواز شریف صاحب نے تھی تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ شفاف الیکشن چاہتے ہیں آپ درباری پان کی انتہا نہ کریں خوش آمد کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے لیکن آپ حقائق کو مسک نہ کریں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں ٹھیک ہے آپ کی وفاداریاں بجا آپ کے مسائل کچھ بجاہیں لیکن ایسا نہ کریں جس طریقے سے آپ نے عوام کو گمراہ کرنا شروع کر دی ہے ساتھ ساتوہ جوٹ آپ نے یہ بولا ہے نجم سیگری صاحب نے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں چاہتے یہ بھی ایک ایسا جوٹ ہے کہ جو اپنی جگہ خود ایک مثال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں چاہتے وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں وہ صفاف الیکشن چاہتے ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو حالانکہ ان کا بھی ماضی یہ ہے کہ یہ جرنل زیولہ کی پیداوار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں یہ کیسے نہیں چاہتے کہ جو صفاف الیکشن نہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو حالانکہ ماضی میں جتنی بھی حکومتیں گرتری ہیں نوازشیف صاحب اسٹربلشمنٹ کا ساتھ دیتے رہے ہیں ان کو اقتدار چاہیے ہوتے ہیں اصل میں اور وہ اقتدار ہر قیمت پر ان کو چاہیے ہوتا ہے چاہے وہ اسٹربلشمنٹ کی مداخلت کے ذریعے ہو چاہے وہ اس کو عوام کے ذریعے اقتدار ملے جس طریقے سے ملی ہے انہیں کو وزارت عظمہ چاہیے اور ان کا یہ ماضی سامنے ہے کہ انہوں نے جناب کس طریقے سے پیبل پارٹی کے ساتھ جو کام کیا بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو حال انہوں نے کیا تو کیا وہ اسٹربلشمنٹ کی مداخلت نہیں تھی جب حکومتیں گرے جاتی تھیں پھر ان کو کالا کورٹ پہن کر جب یہ سپریم کورٹ گئے تھے تو وہ کس کی کس کا وہ اشارت ہے کس کے بلب ہوتے پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا تو عوام کو آپ اس طریقے سے حقائق نہیں چھپا سکتے عوام کے سامنے اس طریقے سے جھوڑ نہیں بول سکتے نواز شریف صاحب کا زردارے صاحب کا پورا ٹریک ریکارڈ پوری دنیا کے سامنے ہیں آپ ان کے ان کی طرف داری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن عوام کو کم از کم آپ گمراہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ایک ان کا جو سکینڈل ہے ایک ایک جو ان کا سیاسی یہ لمحہ ہے وہ عوام کے سامنے ہیں ساتھ جو آٹھوان جھوڑ بولا ہے انہوں نے وہ شباہ شریف کے حوالے سے بولا ہے کہ شباہ شریف صاحب جو ہیں ان کو عوام کا ساتھ حاصل ہے اور وہ شفاف الیکشن چاہتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا کوئی اپشن نہیں ہے ان کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو خاص طور پر افواج پاکستان کے نام لیا جاتا ہے وہ عمران خان صاحب سے تنگا چکے ہیں وہ عمران خان صاحب کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں مگر کوئی اپشن ایسا نہیں ہے جس کو استعمال کیا جائے شباہ شریف صاحب ایک اپشن ہے لیکن شباہ شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم شفاف الیکشن چاہتی ہیں اور اس کے بعد پھر جو بھی حکومت آئے گی اس کو ہم قبول کریں گے شباہ شریف کے ساتھ عوام کا ساتھ حاصل ہے یہ ایک ایسی باتیں ہیں جن کو آپ ایک خوشحامت تو کر سکتے ہیں طرفداری تو کر سکتے ہیں لیکن آپ حقائق سے نظریں نہیں چورا سکتے اگر شباہ شریف اتنے بڑے چیمپین ہیں جمہوریت کے تو پھر جتنی اتنی آل پارٹیز کونفرنس کی گئی حکومت بنانے کے لیے ہر روز پلان تیار کیے گئے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس حکومت کو گرانے کے لیے اور بیروکریسی کو استعمال کر کے اس حکومت کو نکام کرنے کے لیے جتنی چالیں چلیں گئیں اگر وہ آپ نکام نہیں ہوئے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ شفاہ پلیکشن چاہتی ہیں ان کا عوام کے ساتھ جو ایک رابطہ ہے عوام کا ان کو ساتھ ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شریف خاندان میں بہت بڑی ایک جنگ چاہ رہی شباہ شریف یہ چاہتی ہیں کہ یہ میرے بیٹوں کے جانب ہے تو اس میں اس کاش مکاش میں یہ ساری صورتحال چاہ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ شفاہ پلیکشن ہے حالی میں انہوں نے سویل بڑے ساب کو ایک انٹرویو دیا اس میں یہ خود اطراف کارے ہیں کہ الیکشن سے ایک ماہ قبل تک میں وزیراعظم تھا اور میرے مقتدر علکوں سے رابطے تھے میری کیابنٹ بھی فینل ہو چکی تھی اگر کیابنٹ فینل ہو چکی تھی مقتدر علکوں سے یہ رابطے تھے تو یہ کون سے شفاہ پلیکشن ہے یہ کون سے جمہوریت ہے مقصد یہ تو آپ کو اقتدار چاہیے وہ کسی طریقے سے مل جائے اگر آپ اس اسٹیبلشمنٹ کے راستے پر چلیں تو وہ ٹھیک ہے اگر کوئی اور چلے تو پھر یہ مسئلہ ہے لیکن یہ ہیں وہ آٹھ جھوٹ جو انہوں نے اپنی اکیس منٹ کی ویڈیو میں بولے ہیں تو اس کا فیصل اب آپ نے کرنا ہے کہ کیا ہم آپ سے حقائق چھپانے کی کوشی کر رہے ہیں یا پھر نجم سیٹیس صاحب نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشی کی ہے اللہ کریم آپ کو حمین آصر ہو مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ